پہلے تو میں آپ سب کے زامنے ایک لیئر کر دوں بات مرشد میرے مرشد تو اس وقت بشرا بیگم ہے اور میں مرشد کے شاید آپ کے قابل نہیں ہوں السلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے مرشد عمران خان کو عید مبارک پیش کرتا ہوں میں آپ کا کفتان دوال دیارہ کا عور کر ہوں اور مجھے بہت دل دکھی ہوئی ہے اور میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں اور سب سے بڑی میری خواہش یہی تھی اور خان صاحب میں سوال بھی کروں گا میں دل سے کروں گا میں اس حلکے سے ہوں خان صاحب جس حلکے سے گیارہ سال تیس سال جس حلکے کو لا وارس حلکہ کہا جاتا ہے حلکہ ٹو نینٹی ٹو سرداری نظام تیس سالوں سے مسلط ہے خان صاحب آپ نے پاکستان پر پاکستان کے کرپٹ لوگوں پر آپ نے امریکی غلام امریکی اجانٹوں پر نظر رکھا ہے آپ نے ایک حلکے پر نظر نہیں رکھا ہمیں نظر سانی کرنی چاہیے خان صاحب آپ نے وہ حلکہ سرداروں کا ہے جگیرداروں کا ہے جو ہمیں ہم ورکر بھی ان کے ہیں ہم بہت بھی پیٹیوں کو دیا ہوئے تو جیلوں میں بھی ہمیں ڈال رہے ہیں پچیس مائی کو مجھے انیس دن بہاول پر جیل میں رکھا مجھے سب سے پہلے خوش اور میلے دلی خوش تھی میں خطان کی خاطر جیل بھی ہوں اور خان صاحب میں یہاں تیسرا دن میں موجود ہوں میرا آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے ابھی اس سیلیکشن میں ہلکہ 292 میں جو ٹکٹ ابھی جاری ہوا ہے اس ٹکٹ میں آپ نظر سانی کریں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یا مجھے آپ یقین سے بول دیں کہ 292 کی جیت پیٹی ایک ہے لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں خان صاحب اس بار آپ نے جو ٹکٹ جاری کیا ہے گزنفر کوریج آباز اس کا پی ٹی اے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اسٹیلیا کیا رہائش گاہ ہے وہ اسٹیلیا کا رہائش گاہ ہے وہ میگم ایک سکرے ایک سکرے پلیز پلیز ایک سکرے خان صاحب خان صاحب میری بات سنیں پلیز ان کو بولیں خان صاحب خان صاحب ایک بل بولیں 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 خان صاحب خان صاحب میری خواہش تھی جو میں نے وہ آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ ہمیں یقین سے بولیں ہلکہ ٹو نینٹی ٹو ہم جی چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ اور پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ ہیں ہم برکر کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ ہمیں جواب دیں لیکن آپ نظر ثانی کریں آپ نے نظریاتی برکر کو ٹکٹ کر دینا ہے یہ نظریاتی نہیں ہے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سنے ذرا میری بات پہلے تو میں آپ سب کے سامنے ایک کلیر کر دوں بات مرشد میرے مرشد تو اس وقت بشرا بیگم ہے اور میں مرشد کے شاید آپ کے قابل نہیں ہوں اور دوسری بات دیکھیں سرداری نظام یہ پرانا نظام یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک خاندانوں کے اندر پولٹکس رہی ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن جو پاکستان بدل رہا ہے میری نظر میں میری نظر میں وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ ساری برادریاں خاندان سب کچھ پیچھے رہ جائیں گے میریٹ صرف آگے آ جائے گی جو جمہوریت ہوتی ہے ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہماری جمہوریت کو کبھی دیر تک چلی نہیں ہے اگر جمہوریت چلتی رہے تو آہستہ آہستہ عوام خود ہی ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے جو میریٹ پہ ہیں ہماری جمہوریت رک جاتی آدھی میں جا کے مارشل آ جاتا ہے پھر سے شروع ہوتی ہے تو وہ سسٹم جس میں صفائی ہوتی ہے جمہوریت کی طریقے سے وہ صفائی نہیں ہوئی ابھی تک لیکن جو اب میں دیکھ رہا ہوں اور یہ پہلی دفعہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھ رہا ہوں میں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ میریٹ اوپر آنی شروع ہو جائے گی نظریہ اوپر آ جائے گا یہ خاندانی پولٹیکس یہ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ جو فرزوتہ نظام بیس ہوا ہوا ہے یہ دو خاندان جو شریف اور بھٹو اور ان کے نیچے بھی خاندان چلے آ رہے ہیں جس میں میریٹ کوئی نہیں ہے جمہوریت نے بادشاہت کو کیوں ہرایا کیونکہ بادشاہت کے اندر میریٹ نہیں تھی جتنی بہتر جمہوریت اتنی میریٹ ہوتی ہے اس سسٹم میں اس لیے وہ آگے نکل گئی اور انشاءاللہ ہماری اب پوری کوشش ہے کہ جمہوریت کا سفر میں آہستہ آہستہ یہ جو بہتر کرے گا جو پبلک چاہے گی میریٹ کے پر وہ لوگ آئیں گے اور جو جو پرانا نظام بنا ہوا ہے یہ خود آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی ختم ہو جائے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا